السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بیار بھائیو آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے خوش نصیب کون ہے اوہ اس درقی تو میرا آپ کو یہ میسیج دینے کا جو مقصد ہے وہ صرف آپ کو خوش نصیبی کا مطلب سمجھانا ہے دیکھیں آپ جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں یہاں جو لوگ انڈیا میں ہیں جو بنگرہ دیش میں ہیں کوئی بھی مسلم کنٹری ہے اس کی بات کر رہا ہوں جو آبے رہتے ہیں تو دیکھیں بھائی ان کو پانچ ٹائم ازان کی آواز جو ان کو سننے سپیکرز میں راؤٹ سپیکرز میں سننے کو ملتی ہے تو ازان اگر نہ چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی شرمندہ ہو کے کہ یار مجھے میرا رب بلا رہا ہے تو کبھی کبھی کبھار اس کے یہ ذہن میں یہ بات آئی جاتی ہے تو وہ مسجد چکا جاتا ہے تو یہی ایک حوشن سی بھی ہے جو ہمیں یہاں پردیس میں ہاستور یورپ کنٹریز میں وہ نہیں ملتی اس کی وجہ کے ہمیں ازان سنے ہوئے جب تک آپ نے مسجد میں نہیں جانا کہیں ایسے بھائی ہیں جن کو ازان سنے ہوئے سالوں کے ساتھ ہوگئے پاکستان نہیں کہے لیکن یہاں بھی وہ بیچارے کافی ٹائم سے مقیم ہیں تو کسی وجہ سے پاکستان جو لوگ نہیں جا سکیں تو پھر بھائی ان کے لیے اب آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ خوشنصیب کون ہے خوشنصیب وہ ہے جو یورپ میں ہے یا وہ ہے جو اپنے ملک میں ہے اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے پانچ ٹائم ازان کی آواز اس کے کان میں آتی ہے ابھی یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو پاکستان میں ہے یا کوئی اپنے کنٹری میں ہے جو ان کا امتحان بہت آسان ہے امتحان مشکل ہے ہمارا بھائی ٹیک ہے ہمیں اللہ بھائی نے ایسے مشکل امتحان میں ڈالا ہے یعنی کہ ہم اپنے آپ کو خوشنصیب سمجھیں کہ ہمیں اللہ نے مشکل امتحان میں ڈالا ہے کیوں؟ چونکہ پیپر جس سٹوڈنٹ کا مشکل ہوتا ہے نا وہ اسی کا ہوتا ہے جس کو حل کرنے کی جس میں قوت ہوتی ٹیک ہے دیکھیں یہاں پہ جیسا ماحول ہے اس کو دیکھ کر اتنا کچھ جو بھی انسان دیکھتا ہے اپنے ملک سے زیادہ یعنی کہ اپنے ملک سے ہٹ کے جو کلچر ہے اس کو دیکھتا ہے تو اس کو اپنانے کی بجائے دیکھیں بات اب ہر آدمی کو سنیں آپ اپنا جو آپ کا ایمان ہے جو مذہب ہے اس کو قبیلی بولنا ہے یہ ہماری سب سے بڑی جو جو امتحان ہے نا جو ہم پردیس میں رہتے ہیں یہ ہمارا یہ امتحان ہے پھر ہوتا کہ ہے ہم لوگ امتحان میں پارٹی سپیٹ نہیں کرتے ہم امتحان میں اصلاح ہی نہیں رہتے اس سبور میں جادہ ہی نہیں ٹیک ہے جس کی وجہ سے ہمیں ریزلٹ نہیں ملتا تو میرے بھائی ریزلٹ کیا ہے کب ریزلٹ آئیں گے ریزلٹ تو تب بھی آئیں گے نا جب ہم کسی ایگزیم میں یا کسی سکول میں آپ ایڈمیشن لیں گے پھر اس کے آپ کے ایگزیم ہوں گے ٹیک ہے تو پھر آپ کو ریزلٹ باہر آئے گا نا یہ میں دنیاوی دور پر آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم اللہ کے گھر نہیں جائیں گے بھائی اپنی مشکلات کی وجہ سے اپنی تھوڑا سا دور رہنے کی وجہ سے یہ کوئی بات نہیں اللہ کو یاد کرنا ہے آپ نے یہاں آپ کا کسی بھی مذہب سے کسی بھی مذہب سے کوئی ایسی بات نہیں جہاں سے بھی جیسا بھی آپ کا تعلق ہے بھائی آپ نے عبادت کرنی ہے عبادت گھر میں بھی کر سکتا ہے لیکن ضرور کرو میرے بھائی ضرور کرو چونکہ آپ ہمیشہ یہ دعا کرو کہ اللہ پاک اپنا ہی محتاج رکھے کسی کا نہ بنائیں ٹھیک ہے چونکہ عزتیں دینے والا وہ ہے مانگنے کے قابل صرف وہ ہے صرف وہ ہے جو آپ کی جب ہیلپ کرے گا جب آپ کی مدد کرے گا تو اس کو دیکھیں نا ہم لوگ کہتے ہیں نا یار فلان آدمی بہت غیرت والا ہے ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں لیکن میرے اللہ سے بڑا غیرت والا کوئی نہیں ہے اس کی جو غیرت ہے اس کا جو پیار ہے اپنے بندے کے لیے وہ وہ میرا آپ کا نہیں ہو سکتا دیکھیں ایک رب جو اپنے بندے کو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو کیا وہ کسی کو مشکل میں دیکھے گا کیا اس کو چاہے گا کہ آپ مشکل میں آئیں کبھی نہیں ہو سکتا یہ صرف ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگا ٹھیک ہے تو میں میرا جو مین مقصد تھا آپ کو یہ میسیج ٹرانسپرس کرنے کا وہ یہ تھا دیکھیں بھائی کبھی گفرانہ نہیں کسی بات سے ایک کام ضرور کرنا ہے کسی کے لیے آسانی پیدا کرنے اپنی زندگی جب آپ کسی کے لیے آسانیہ پیدا کروگے تو دیکھنا آپ کی زندگی کیسے آسان بنتی ہے ٹھیک ہے بھائی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میرا جو میسیج تھا وہ آپ تک پہنچ گیا تو میرے بھائیو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی سیشیر کیجئے ٹھیک ہے تو اپنی دیکھیں زندگی آسان تب بنتی ہے جب آپ کسی کی زندگی میں آسانیہ لانے شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے خودگرز تو ہر انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ اپنے لیے تو سب جی رہتے ہیں میرے بھائی اپنے لیے تو ہر کو جی رہتا ہے کسی کے لیے جینا سیکھو اور ایک اور بات وہاں پہ ہم ہمارے حالات بہتر ہو جائیں یار دیکھو جو انسان اپنے آپ کو نہیں نہ بدلتا وہ ایک چھوڑ کے ستر ملک بدل لے تو اس کی زندگی بدلنے والی نہیں ٹھیک ہے وہ اٹلی چھوڑ کے یورپ کے کسی اور کنٹری پہ جہاں بھی دنیا کا کوئی ملک ہے پوری دنیا بھر لے وہ جب تک وہ اپنے آپ کو نہیں بدلے گا تو بھائی وہ کچھ نہیں بدلنے والی تو مجھے ایک پنجابی کا شیر یاد آگیا جو میاں محمد بک شحمت اللہ علیہ جنہوں نے فرمایا اپنے ملک دے بھاگاں بچوں تم میں کھو کھو کھائیے تے پردیس دے بھاگاں بچوں میرے کھان نہ جائیے دیکھیں اس کی تشریح تھوڑی سی لمبی ہوگی لیکن ان شارٹ قصہ موتصر میں آپ کو یہ بتا دوں میاں صاحب نے اپنے شیر میں یہ کہنا یہ ہمارے ہمیں یہ میسیج دیا تھا کہ اپنا جو دیس ہے نا تم میں بہت کڑوا پھل ہوتا ہے وہ کھایا نہیں جاتا تو اگر وہ بھی کھانا پڑے نا آپ کو اپنے ملک میں رہ کے وہ کھاؤ تو غیر ملک میں جا کے جب آپ کوئی میوے کھانے جاؤ گے نا تو بھائی وہ میوے کا مزہ تو تب آئے گا نا جب آپ خود نہیں کسی کو بھی کسی کی بھی ہیلپ کرو گے میرے بھائی اپنی درقی چاہتے ہو تو لوگوں کا بلا کرنا شروع کر دو دیکھو اللہ کی ذات آپ کی کیسے سوٹی میرا اس بات پہ ہمار اپنا خیار رکھیں گے اور دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم پاکستان زندہ بات